موسیقی فائدہ مل رہا ہو تو آپ نے بیج دی اب اس میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تو بہت اچھی سٹریٹیجی ہے بھئی ایک دو روپے ملنے ہیں آپ سیل کر لو اور نیکل جاؤ مارکٹ سے لیکن یقین رکھئے یہ میں بھی یہ مسٹیک کر چکا ہوں اس میں لانگ ٹرم کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے ایک دن آپ دو تین روپے تھوڑی دیر میں کمال ہو یا پانچ دس ہزار بہت پیسے کمال ہوئے ایک دن لیکن جتنی آپ اس سٹریٹیجی کو کنٹینیو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہر روز آپ کا کپیٹل ایروڈ ہوتا جائے گا کیونکہ دیکھیں ایک تو نہ آپ مارکٹ سٹریڈی کر رہے ہو نہ آپ شیئر سٹریڈی کر رہے ہو کہ آپ کونسی کمپنی کا شیئر اٹھا رہے ہو اور بس اندھے دن بس پیسہ ڈال رہے ہو اور ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہو کہ آپ جب آپ نے شیئر خرید لیا ہے تو کچھ دیر بعد دو تین روپے اوپر ہوگا اور آپ بیچ کے گھر چلے جاؤ گے ایسا نامونکہ انہیں لانگ ٹرم سسٹین کرنا کیونکہ دیکھیں مارکٹ کے اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے اپنے ڈائنیمکس ہوتے ہیں کبھی بھی اس طرح کا انویسٹر آپ کہیں بھی پوچھ لو کہیں بھی دیکھ لو آپ کو کامیاب انویسٹر نظر نہیں آئے گا تو اس سٹریڈیجی کو اپنے ڈائنڈ پرشنٹ آوائیڈ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور مستیک نمبر دو جو نئے انویسٹر امومن کرتے ہیں وہ یہ کہ بھئی ٹپس کے اوپر بائی کرنا شیئر اور ٹپس کے اوپر بیج دینا یہ سٹریڈیجی بھی آپ کو کبھی لانگ ٹرم فائدہ نہیں دے سکتی بلکہ اس پہ بھی آپ نقصان کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب کیوں کہ بندہ جب نئے انویسٹ انویسٹ کرنا آتا ہے مارکٹ میں تو کچھ چیزوں پر کنفیوز ہوتے ہو آپ اور تھوڑی سی ٹنشن بھی ہوتی ہے تو آپ امومن طور پر مشورہ کرتے ہو ایک دوسرے سے جب دوسرے لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہو تو ایک تو آپ کی ایک انٹرنلی دل کو آپ کو سکون ہوتا ہے کہ اچھا ہے آپ دوسرے خرید رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی دیکھیں ٹپس کیا ہے ٹپ بیسیک جئے کہ ہوا ہوا میں ایک بات آئی ایک رومر پھیل گیا کہ فلانا شیئر آج پوزیٹیو ہے اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو سب اس میں پیسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اب اگر اس میں کوئی انسٹیٹوشنل سیلنگ آ جائے یا کوئی بڑا سیلر آ جائے تو دھڑام سے وہ شیئر نیچے کر جاتا ہے اور آپ نقصان میں ہو جاتا ہے جو شیئر یا جو سٹاک آپ خریدنے جا رہے ہیں اس پر آپ ریسرچ کریں اور اس ریسرچ کے نتیجے میں جو آپ فیصلہ کریں وہ بہت بہتر ہوگا بنظمت اس کے کہ آپ ادھر ادھر سے مشوارہ لیں اور تیسری مسٹیک جو عموماً نئے انویسٹر کرتے ہیں یہ ایسی مسٹیک ہے کہ جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں آپ صحیح جا رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ شیئر آپ نے لانگ ٹرم رکھنا ہے لیکن یہ سٹریٹیجی بھی آپ کو لانگ ٹرم بہت نقصان کر سکتی ہے اور آپ کا کیپیٹل سٹک اپ کر سکتی وہ یہ کہ آپ اپنی تمام جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ کا سائز ہے جو کیپیٹل ہے وہ آپ ایک شیئر میں ڈال دیں دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا رسک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اب اگر آپ نے جو شیئر خریدا کسی بھی پرائس پر اپنے انٹری لے لی اگر وہ پانچ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ نیچے آ جاتا ہے تو آپ بالکل سٹک ہو جاتے اب آپ کے پاس یا تو بیچنے کا آپشن ہے یا تو آپ ویٹ کریں گا واپس اچھے ریٹ پہ ہے اگر اس میں لانگ ٹرم کوئی نیگٹیو نیوز آ گئی تو پھر تو آپ بالکل گئے اور اس طریقے سے آپ نے بہت شیئر سنے بھی ہوں گے کہ ایک دفعہ وہ نیچے جاتے ہیں تو کبھی بھی اپنی اس ویلیو پہ نہیں آتے جہاں سے وہ نیچے آئے تھے اپنے ہائز کو کبھی بھی واپس ٹچ نہیں کرتے ایک بہت لمبے آرصے تھے تو آپ نے اس طرح کی سٹریٹیجی بلکل نہیں اپنانی ہمیشہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک شیئر میں اپنے سارا کیپٹل نہ بسائیں وہ جو کہاوت ہے کہ انگلیش کی کہ don't do not put all your eggs in a single basket تو وہ واقعی میں بہت اچھی اچھی کہاوت اور اچھی ایڈوائز ہے تو آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ نے انویسٹ کرنا ہے چاہے آپ کے پاس پچاہزار روپے ہو لاکھ روپے ہو کم بہت کم کیپٹل ہو آپ نے ایک شیئر پرچیز نہیں کرنا آپ نے آٹھ سے دس سے جتنی بھی کمپنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس میں فیزیبل ہو جتنی زیادہ آپ کی پورٹفولیو ڈائیورس ہوگا اتنے ہی آپ کا رسک کم ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ تعلیم لاؤز بھی نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں اگر ایک شیئر یا دو شیئر نیچے بھی ہوتے ہیں تو آپ کے پورٹفولیو میں جو باقی شیئرز ہوں گے وہ اوپر جا رہے ہوں گے اور اس لاؤز کو نیٹ کر رہے ہوں گے تو کبھی بھی اپنے تمام کیپیٹل کو ایک شیئر میں نہ ڈالیں اب دوستو آپ کو تینی سٹریٹیز پتا لگ گئی تو آپ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اس سے بچیں کیونکہ دیکھیں اصل جو بینفٹ ہے یا اصل جو سٹاک انویسٹنگ کا بینفٹ ہے وہ ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اور یہ جو میں نے سٹریٹیز بتائیں یہ یوچولی لوگ اس میں اس لئے فستے ہیں کہ اس میں ہم کو بہت زیادہ گین شورٹ ٹرم میں نظر آ رہا ہوتا ہے جتنا آپ اپنے اپنی انویسٹمنٹ کو لانگ ٹرم ٹارگٹ کریں گے اپنے گولز لانگ ٹرم رکھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدے کا چانس زیادہ ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بڑے جتنے انویسٹر ہیں یا جو بھی ارگز آپ کے نام جو بڑے نام ہیں وہ اوورنائٹ نہیں بنیں انہوں نے حالوں سے اس مارکٹ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ڈائیورس ان کے پاس پورٹ فولیو ہوتا ہے ہر سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں ایک نہیں پانچ سے چھے چھے کمیاں بھی ایک جو بڑے انویسٹر ہیں وہ اپنے پاس اس کے شیرز خرید کر رکھتے ہیں اس سے ان کا رسک ڈائیورس افائی ہوتا ہے اور آبیوسلی ڈیویڈنڈ انکم بھی آتی ہے اور اگر ان کا کوئی ایک سیکٹر نہیں پر فارم کر رہا ہے جیسے ایک آئی سیکٹر جیسے فارنسلس آئل ان گیس ہے وہ ابھی اس کا آؤٹلوک صحیح نہیں ہے شورٹ ٹرم یا میڈیون ٹرم میں لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے سروسز میں یا بینکس میں یا کوئی اور سیکٹر وہ اچھی گروہ دکھا رہا ہے اس سے ان کا پورٹ فولیو ہمیشہ بیلنس رہتا ہے اور لانگ ٹرم ان کی گروہ انویسٹمنٹ کی اچھی ہوتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھی کہ لانگ ٹرم ڈائیورسی فائی پورٹ فولیو وہ ہی آپ کو میکسیمم بینفیٹ دے گا